بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو کی بک جو ہے کلاس 3 کی اس کا سبق نمبر 4 کریں گے سبق نمبر 4 جو ہے صفحہ نمبر 21 پر شروع ہو رہا ہے اگر میں نہ ہوں تو یہ کہانی کا نام ہے تو یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 22 پر ہم آئیں گے اور صفحہ نمبر 22 کے اوپر جو ہے وہ کہانی ہماری شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے بعد ہم اس کی مشک پر چلیں گے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تصویر تو تصویر کے اندر یہ دیکھیں ایک موبائل فون بنا ہوئے سبق ہے یہ ہمارا موبائل فون کا ہے تو چلیں ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے تلفظ سکھیں گے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سکھیں گے عزیز جدید خدمت درکار پوشیدہ متاثر دل دادا یہ مشکل الفاظ تھے جو یہاں پر سب سے اوپر ہم نے پڑھے ہیں اب اس کے ہم نیچے ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں ریڈنگ شروع کریں گے یہاں سے صفحہ نمبر 22 کے اوپر میں کون ہوں کیا چھوٹے کیا بڑے سب ہی میرے دل دادا ہیں یعنی کہ میرے مجھے پسند کرتے ہیں میں لوگوں کو اتنا عزیز ہوں کہ وہ مجھے جے میں لیے پھرتے ہیں میں دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوں آپ یقینا پہچان گئے ہوں گے جی آپ بلکل ٹھیک سمجھے میں ہوں موبائل فون لوگ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں مجھے مارٹن کوپر نے اجاد کیا اور میں ٹیلی فون کی جدید شکل ہوں شروع میں تو ٹیلی فون بنائے گئے وہ تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوتے تھے اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا آخر وہ وقت بھی آیا جب سائنستان اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور لوگوں کے ہاتھوں میں تاروں کے بغیر فون آ گیا اس کا نام انہوں نے موبائل فون رکھا اور تب سے میں لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہوں میں ہلکہ پھلکہ ہوں آپ جہاں چاہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ٹھہریں اور بتائیں موبائل فون کا موجد کون ہے تو موبائل فون کا موجد جو ہے یہاں ہم نے اوپر ابھی پڑھا کہ موبائل فون کا موجد مارٹن کوپر ہے اس کے بعد نیچے ہے موبائل فون سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں تو موبائل فون سے ہم باتچیت کے علاوہ ہم اور بھی بہت سے کام لیتے ہیں جیسے کہ آج کل موبائل فون جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے انٹرنیٹ اس پر یوز ہوتا ہے اس پر ہم موبائل فون پر انفرومیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تصاویر لے سکتے ہیں گھر بیٹے ہوئے اور موبائل فون پر دور بیٹے ہوئے اپنے بیاروں سے ہم ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی کر سکتے ہیں طالب علموں کو ہوم بک کرنے کے لیے جس مضبون کے بارے میں معلومات درکار ہوں وہ انٹرنیٹ کی مدد سے یہ معلومات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں میں ضرورت کے وقت بات کرنے پیغام بھیجنے حساب کتاب کرنے علام لگانے اور تصویریں کھیچنے کے کام آتا ہوں میں دفتری کاموں میں مدد دینے کے ساتھ انٹرنیٹ کی مدد سے لوگوں کو نت نئی معلومات بھی افراہم کرتا ہوں لوگ میری مدد سے ہوائی جہازوں ریل گاڑیوں اور بسوں کی ٹکٹیں بک کروانے کے علاوہ طرح طرح کی ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں دوستو میں دوسروں کے کام آ کر بہت خوش ہوں کیونکہ اصل خوشی تو دوسروں کے کام آنے میں ہی پوشیدہ ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ خوشی قائم رہے تو مجھے استعمال کرتے وقت جاتے وقت مجھے بند کر دیں گاڑی چلاتے وقت میرا استعمال نہ کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے مجھے اپنے دل کے قریب رکھیں مگر بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف رکھیں بات کرتے وقت مجھے کان سے دور رکھیں تاکہ سننے کی صلاحیت متاثر نہ ہو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے رکھیں گے نا اس سبق سے ہم نے سٹوڈنٹس کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ موبائل فون جو ہے ٹیلی فون کی ججید چکل ہے موبائل فون دور حاضر کی ایک مفید اجاد ہے موبائل فون کا استعمال ہمیشہ احتیاط سے کرنا چاہیے اب اس کے صفحہ نمبر ہم چوبیس پر اس کی مشک پر چلیں گے سب سے پہلے دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے الفاظ ہیں اور یہاں ان کے معنی لکھے ہیں پوشیدہ چھپا ہوا رابطہ میل جل تعلق عزیز پیارا جدید نیا نئی چیز دلدادہ عاشق یا شہدہ درکار ضروری یا مطلوب اس کے بعد یہاں نیچے آئیں گے سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشان دہی کر کے رنگ بھریں گے اور میں نے یہاں پر ٹک لگایا ہے لیکن آپ لوگ ان میں رنگ بھریں گے موبائل فون مارٹن کوپر نے اجاد کیا تھا تو اس کا جواب ٹھیک ہے موبائل فون ٹیلی فون کی جدید شکل ہے یہ بھی درست ہے موبائل فون کا استعمال صرف باتچت کرنے کے لئے ہوتا ہے غلط ہے اس کا جواب گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرنا درست عمل ہے تو یہ بھی غلط ہے موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے یہ بھی آنسر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے نیچے آئیں گے سوال نمبر تین کی طرف کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لے کر خالی جگہ جو ہے اس کو ہم پور کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے نمبر ون پہ کہ ہم ڈیش فون کو جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو یہاں آئے گا موبائل فون برکی ڈیش کے قریب جاتے وقت موبائل فون بند کر دینا چاہیے آلات کو بات کرتے وقت موبائل فون کو ڈیش سے دور رکھنا چاہیے اپنے کان سے دون رکھنا چاہیے انٹرنیر کی مدد سے ہم نت نئی ڈیش حاصل کر سکتے ہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں موبائل فون دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ڈیش بھی ہے یعنی کہ ذریعہ بھی ہے چار ہے کہ دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں تو اس کا پہلا سوال ہے کہ موبائل فون ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سوال نمبر ایک جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیلی فون ایک جگہ پر پڑی رہنے والی ایجاد تھی انسان نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ بات کرنے اور پیغام رسانی کا کوئی ایسا ایجاد کیا جائے جسے انسان ہر وقت اپنے ساتھ رکھے بس اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ موبائل فون ایجاد کیا گیا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے کہ موبائل فون کے کوئی سے تین جو ہیں بنیادی استعمال بتائیں گے تو جواب ہے اس کا کہ موبائل فون جو ہے اس کے بنیادی استعمال تین جو ہیں بات کرنا پیغام رسانی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کو حاصل کرنا سوال نمبر دیر ہے کہ آپ کے خیال میں ٹیلی فون بہتر ہے یا موبائل فون اور وجہ بھی بنائیں تو اس سوال کا جواب ہے کہ موبائل فون زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ آسانی سے اسے ہم اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں کہیں بھی اور اس کے فائدے اور بھی بے شمار ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کر کے مزید ہم اس کے بہت سے فائدے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں پکچرز بھیج سکتے ہیں دوسرے کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں یا اپنی لوکیشن وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ موبائل فون جو ہے اس کے زیادہ فائدے ہیں سوال نمبر چار ہے کہ آپ موبائل فون کا استعمال کن مقصد کے لیے کرتے ہیں اس کا جواب ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے انٹرنیٹ کی مدد سے مضبون کہانیاں اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے موبائل فون استعمال کرتی یا کرتا ہوں آپ ٹیلی ویژن پر اپنا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی اسی وقت اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا اس صورت میں آپ کیا کریں گے تو جب ٹیلی ویژن پر ہم کوئی اپنا پسند کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ بڑے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو کیونکہ موبائل فون جو ہے اس کا احتیاط سے استعمال اس لئے کرنا چاہیے کان کے قریب لے کر جائیں گے تو ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اگر گاڑی چلاتے وقت ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو اس لئے جو موبائل فون ہے اس کو احتیاط سے ہی استعمال کرنا چاہیے یہاں پر سوال نمبر جو ہے وہ ساتھ ہے کہ مثال کے مطابق دیو الفاظ کے حروف کو الگ لگ کریں گے اور ہر لفظ کے آخری حرف سے معلومات حاصل کرنے کے لئے کسی ذریعے کا نام لکھیں گے جیسے کہ یہاں پر الفاظ ہیں یہ ان کے توڑھ ہیں اور اس کے بعد آخری حرف سے یہ ورڈ بنایا گیا پہلا تھا بک پہ لکھا ہے پیغام اس کے پہ یہ غین الف میم میم لکھا ہے انڈ پہ تو موبائل فون ہو گیا اسی طرح سے اگلا ہے مسائل میم سین علیسہ حمزہ یہ مسائل کے انڈ پہ لام ہے تو اس سے بنایا ورڈ لائبریری اس کے بعد ہے خطرناک خیر توئیں رے نون علیف کاف خطرناک تو انڈ پہ کاف آیا تو کاف کے ورڈ سے بن گیا کمپیوٹر یہاں پر ہے ٹکٹ ٹے کاف ٹے ٹکٹ ٹے میں رہ گیا انڈ پہ تو ٹے سے بن گیا ٹی وی ٹیلی ویجن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اجالہ علیف چین علیف لام علیف اجالہ انڈ کا لفظ ہے علیف اور علیف سے ہو گیا اخبار اس کے بعد نیچے گرائمر کا پارٹ ہے اس کو ہم کریں گے اس میں ہے اسم زمیر دیا ہوا پیراگراف وارڈ سے پڑھیں گے سارا سکول سے گھر واپس آ رہی تھی سارا سڑک پار کر رہی تھی کہ سارا نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی سارا نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے آئی سارا نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا یہ اوپر دیئے ہوئے پیراگراف میں لفظ سارا کی تقرار ہے تو اب یہ پیراگراف وارڈ سے پڑھیں گے یعنی کہ اس پیراگراف کو ہم پڑھیں گے اس کی جگہ ادھر جو ہے دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آئی ہے سارا سکول سے گھر واپس آ رہی تھی وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی اس نے فاختہ کٹھایا اور اسے گھر لے آئی اس نے فاختہ کے زخم پر مرحم لگایا جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا اب اوپر دیئے ہوئے دوسرے پیراگراف میں الفاظ وہ اور اس نمائع کیے گئے ہیں یہ الفاظ سارا کی جگہ استعمال ہوئے ہیں وہ لفظ جو کسی شخص جگہ یا چیز کی نام کی جگہ استعمال کیا جو اسے اسم ضمیر کہلاتا ہے استعمال کیا جو اسم ضمیر کہلاتا ہے جیسے وہ انہیں ہم تمہارا اس کا وغیرہ تو یہاں یہ دیکھیں خالی جگہ ہے جس میں ہم اسم ضمیر لکھ کر جملے مکمل کریں گے اس کے چچا ڈاکٹر ہیں میں روزانہ سکول جاتا ہوں استاد صاحب میں ہمیشہ باشتی ہم دعوت میں گئے مجھے موبائل کی مدد سے تصویریں برانا پسند ہے وہ ایک ذہین لڑکی ہے سوال نمبر نو ہے کہ جملوں کے سامنے دیوے الفاظ کے درست مترادوی لکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں یہاں پہ مترادف ان کے ہم بنائیں گے اور وہ کریں گے ٹھیک ہے جملے مکمل کریں گے موبائل فون ایک ڈیش اجاد ہے فائدہ مند کا جگہ مفید آ جائے گا سورج کے نکلتے ہی ہر طرف ڈیش پھیل گیا روشنی اجالہ پھیل گیا احمد نے اپنی غلطی پر ڈیش ہو کر معافی مانگی پشمان کا مترادف ہو جائے گا شرمندہ ہمارے سکول میں کھیل کا ایک ڈیش میدان ہے وسی کا مترادف ہے کھلا میدان ہے میرے موبائل فون کی بناوٹ بہت خوبصورت ہے ساخت کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ بناوٹ اس کا مترادف لکھا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں فائدہ مند کا مترادف ہے مفید روشنی کا اجالہ پشمان شرمندہ وسی کھلا ساخت بناوٹ یہاں دیکھیں سوال یہاں پہ دس ہے صفحہ نمبر جو ہے ستائیس ہے کہ دیو یہ اپارہ جو ہے تلفز کے ساتھ روحانی سے پڑھے اور نیچے پوچھے گئے سوالات کے جو ہے وہ زبانی جواب دیں گے تو یہاں یہ پڑھتے ہیں ہم لیڈنگ کرتے ہیں احمد بیٹا آپ اتنے دیر سے موبائل فون پر کیا کر رہے تھے امی جان احمد کو کچھ دیر سے تصاویر بھیجو میں فون میں سے اپنی اچھی سی تصویریں تلاش کر رہا تھا تاکہ اسے بھیج سکوں احمد نے جواب دیا یہ سن کر امی جان فوراں چونکی اور بولی کون سا دوست کیا وہ سکول میں آپ کا ہمجماعت ہے ارے نہیں امی جان میں روز شام کو کھیلنے کے لیے جس پارک جاتا ہوں وہ وہاں میرا دوست بنا احمد نے بتایا امی جان احمد کے قریب بیٹی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی احمد بیٹا کبھی بھی کسی انجان شخص کو اپنا دوست نہیں بناتے اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصاویر کسی کو نہیں بھیجتے اور نہ ہی اپنی ذاتی معلومات دیتے ہیں وہ کیوں امی جان احمد نے حیرانی سے پوچھا کیونکہ کچھ لوگ ان کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امی جان نے پیار سے سمجھایا جی امی جان میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا اور آپ کو بتائے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا احمد نے وعدہ کرتے ہوئے کہا تو یہ پیراگراف جو ہم نے پڑھ لیا اب اس کے سوال ہیں یہاں پہ جن کو ہم پڑھیں گے اور ان کے ہم جواب دیں گے پہلا سوال ہے احمد کو موبائل فون پر مصروف دیکھ کر امی جان نے کیا پوچھا اس سوال کا جواب یہاں پر آئے گا کہ احمد کے امی نے اس کو دیکھا موبائل فون پر مصروف تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا آپ اتنی دیر سر موبائل فون پر کیا کر رہے ہیں سوال نمبر دو ہے کہ احمد موبائل فون پر کیا کر رہا تھا اور کیوں تو اس کا جواب ہے کہ احمد جو ہے موبائل پر اپنی اچھی سی تصویریں تلاش کر رہا تھا تاکہ اپنے دوست کو بھیج سکے سوال نمبر تین ہے کہ امی جان نے احمد کو کیا نصیحت کی سوال نمبر تین کا جواب ہے کہ امی جان نے احمد کو نصیحت کی اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصاویر کسی کو نہیں بھیجتے اور نہ ہی اپنی ذاتی معلومات دیتے ہیں یعنی کسی بھی انجان شخص کو اپنی گھر کی تصاویر اور نہ ہی اپنی جو ہے ذاتی معلومات وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر چار ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی جو معلومات ہے یا اپنی تصویریں وغیرہ کسی انجان شخص کو نہ دیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں میں بھی اپنی ذاتی جو معلومات ہے وہ کسی انجان شخص کو کبھی نہ دیتا اور اگر کوئی مجھ سے ایسی معلومات پوچھتا تو میں اس کو صاف انکار کر دیتا یا اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتاتا